اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج بارہ دسمبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا یہ ٹاپ ٹین وی جی این ام کا صبح کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے ناظرین اکام افغانستان کے اندر امریکہ نے گلشتہ روز طالبان کے نام پر صبح کندھار میں بمباری کی تھی جس کے نتیجے میں تقریباً دس سے زائدے جو عام شہری ہیں وہ شہید ہوئے تھے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے اسی حوالے سے بیان بھی جاری ہوا تھا لیکن امریکہ ہٹ درمی اور جھوٹ پر اتر آیا ہے امریکہ کی جانب سے طالبان کی امارت اسلامیہ کے موقف کو مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عام شہریوں پر حملے نہیں ہوئے بلکہ طالبان کے خلاف حملے کیے گئے ہیں اور اس میں تیس سے زائد طالبان کمانڈروں کو شہید کیا گیا ہے جبکہ ناظرین اکام آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکی فوج اور قابل فضائیہ مشترکہ طور پر جنگی اپریشن میں نہتے شہریوں کو شہید کر رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکام رات گئے طالبان اور قابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے مختلف صوبوں کے اندر طالبان کی کاربائیوں میں ساٹھ قابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں طالبان کا دعویٰ ہے کہ اٹھارہ ٹینک کو انہوں نے تباہ کر دیئے ہیں جبکہ چھے چیک پوسٹوں پر چھے بڑے یونٹس اور مراکس کو بھی فتح کیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آج صبح صویرے قابل کے اندر راکٹ حملے بھی ہوئے ہیں ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آ رہی ہے اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی یہی رپورٹ ہے ساتھ ساتھ ناظرین اکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو اشرف غنی کے نائب ہیں امراللہ صالح جو نائب صدر ہیں انہوں نے گدشتہ ڈیڑھ مہینے پہلے دھمکی دی تھی افغان صحافیوں کو کہ انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے وہ طالبان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں طالبان کے حق میں رپورٹنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین اکام یہ بھی اطلاع سامنے آئی تھی کہ اشرف غنی حکومت قابل حکومت کے خلاف افغان صحافیوں کو رپورٹنگ کرنے پر وارننگ امراللہ صالح نے دی تھی اس سے وارننگ کے بعد اس تھمکی کے بعد کہا جاتا ہے کہ چار بڑے صحافیوں کو مختلف واقعات کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے جس پر طالبان نے شدید مضمت کی ہے کہ اشرف غنی اور قابل انتظامیہ جان بوجھ کر صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے امارت اسلامیہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے ماتحت علاقوں میں جو قابل انتظامیہ کے آپریشن ہیں ان کو ناکام کر رہے ہیں اور جو عوام کے تحفظ کی زمانت انہوں نے اٹھائی ہے اس کو وہ پورا کر رہے ہیں اور صحافیوں کو بھی انصاف دلوائیں گے آگے پڑھ لی ناظر قام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے ناظر قام بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ چائنہ باہمی معاہدوں کو سبتاز کر رہا ہے باہمی معاہدے اور دوستی کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو سبتاز کر رہا ہے لڈاک کے اندر چائنہ فوجی تناؤ بڑا رہا ہے اور مسلسل فوج میں اضافہ کر رہا ہے ناظر قام کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنہ نے بھارت کے ساتھ ملہکہ لڈاک بورڈر پر لوہے کے سپر فوجی مکرر کر دی ہیں جن پر گولی اثر نہیں کرتی اور جن کو سردی گرمی بھی اثر نہیں کرتی ہے جس پر بھارت بہت پریشان ہے اور اب ناظر قام جو آج ہم آپ کو ایک اور خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چین نے لڈاک کے اندر بھارت کے خلافے جو جدید آٹومیٹک گن مشینے ہیں انہیں بھی مقرر کر دیا ہے نصب کر دیا ہے اور ان کی تنفیز بھی ہو چکی ہے اس حوالے سے چائنہ کی جانب سے خصوصی طور پر وہ جو آٹومیٹک گن مشینے ہیں ان کی تصاویر بھی نشر کی جا رہی ہیں جو خودکار طریقے سے فوج کو کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتی ہیں تو یوں رازو اکام دنیا کی جدید فوج دنیا کا جدید اسلحہ بھارت کے خلاف لداخ میں استعمال ہو رہا ہے یہی وجہ ہے بھارت پریشان ہے اور کہہ رہا ہے کہ چائنہ بھارت کے ساتھ ہے جو بائی لیٹرل ایکریمنٹس ہیں ان کو سبوتاز کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ بھارت سے چائنہ کے ہاتھوں ہار چکے ہیں اور لداخ پورا کا پورا بھارت سے چھن چکے ہیں ساتھ ساتھ ناظر اکام اتاہ سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشتگرد نے ازباکستان سے نو نئے معاہدے کیے ہیں اور اس میں افغانستان کے ذریعے سے بھارت کی رو ایجنسی کے نیٹورک کو ازباکستان تک وسط دینا بھی شامل ہے آپ جانتے ہیں ناظر اکام بھارت کا خواب ہے کہ چابہار پورٹ سے افغانستان کے راستے سنٹرل ایشیا تک پہنچا جائے اسی حوالے سے ازباکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا بھی ایگریمنٹ ہوا ہے اور نئے معاہدے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان اور چین کا بڑھتا ہوا سنٹرل ایشیا کے ساتھ رابطہ وہ ختم کیا جا سکے آپ جانتے ہیں ازباکستان کے اندر چائنہ کا سلک روڈ بھی ہے لیکن کسی بھی طور پر چائنہ بھارت کو وہاں نہیں آنے دے گا اس کے علاوہ ناظر اکام اتاہ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر بھارتی شہری وہاں لوٹ مار بددیانتی میں ملوث پائے گئے ہیں اور تین بھارتی شہریوں کو امریکہ کے اندر لوٹ مار کرپشن اور دھوکہ دہی کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے آگے بڑھتی ناظر اکام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظر اکام بھارت نے پاکستان کی جانب سے جو پندرہ سال تک دنیا کو جھوٹ بول کر غلط انفورمیشن دی جاتی رہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کی جاتا رہا اس حوالے سے پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت پر پابندی آیت کی جائیں تو بھارت کے جانب سے ناظر اکام پاکستان کو جواب دیا گیا ہے کہ پاکستان دراصل غلط انفورمیشن پھیلاتا ہے اور چھوٹ بولتا ہے بھارت ایسا نہیں کر رہا ہے ناظر اکام آپ جانتے ہیں یہ رپورٹ پاکستان نے نہیں جاری کی بلکہ یہ رپورٹ سے مغربی جو آزاد ذرائع ابلاغ ہیں ان پر نشر ہوئی ہے کہ بھارت پچھلے پندرہ سالوں سے پاکستان کے خلاف ایک سو دس سے زائد ممالک کی اندر غلط انفورمیشن کی بنیاد پر فیک خبروں کی بنیاد پر چھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں ملکوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف احتجاج کرواتا رہا ہے اقامی متحدہ نے اس حوالے سے پاکستان کے ثبوت کو اور یہ جو یورپ کی جانب سے جاری ہوئی رپورٹ ہے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے جس پر بھارت پہ حد پریشان دکھائی دے رہا ہے ساتھ ساتھ دعصی کام اطاف سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے آرمی چیف وہ یو اے ای کے دورے پر ہیں اور یو اے ای متحدہ بیمارات کے جو عالی فوجی احتدار ہیں ان سے ملکاتیں ہوئی ہیں اور اس ملکات کے اندر بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نئے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں پاکستانی شہریوں کو یو اے ای سے نکالا جائے گا پاکستانی فوج کے ساتھ تعلقات کم کیے جائیں گے اور متحدہ بیمارات بھارتی فوج کے لیے سرمایہ کاری کرے گا بھارت سے اسلحہ خریدے گا اگرچہ ناظرکام بھارت اس سے پہلے بھی اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں لیکن بھارت کا میڈیا جھوٹے ہیں اور بھارت کی حکومت جھوٹی ہے اس لیے ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ دورہ ناکام ہو رہا ہے اور بھارتی آرمی چیف کو رسوائی اور حظیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کے آرمی چیف سعودی عرب اور یو اے کے دورے پر گئے ہیں لیکن اس دورے کا حدف اور مقصد پاکستان کو قائل کرنا ہے کہ بھارت پر حملے روک دے چائنہ کے خلاف ہے ان ممالک کو تیار کرنا ہے کہ بھارت کی مدد کریں دراصل بھارتی آرمی چیف سعودی عرب اور یو اے کے دورے پر اسلحہ بیچنے نہیں اور فوجے پہنچانے نہیں بلکہ بھیک مانگنے گئے ہیں کہ ہمارا تحفظ کیا جائے ہمیں بچایا جائے پاکستان اور چائنہ ہمیں مار رہے ہیں آگے بڑے دراصل کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظریک کام بھارت سے ہے بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف کالے قوانین بنائے گئے تھے سی اے اے ان آر سی کے نام سے اب ناظریک کام بھارت کی بی جے پی دہشتگرد حکومت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جنوری دو ہزار اکیس سے بقائدہ ان کالے قوانین پر عمل درامت شروع ہو جائے گا اسی حوالے سے ناظریک کام بھارت کی ریاست آسام کے اندر اور دیگر مختلف ریاستوں میں جو آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ اب وہ احتجاج کریں گے مظاہرے کریں گے اور کسی بھی طور پر بھارت کی اندر مسلمانوں کے خلاف ان قوانین کا اطلاق نہیں ہونے دیا جائے گا آپ جانتے ہیں ناظریک کام بھارت کی اندر یہ کالے قوانین بنا کر مسلمانوں سے بھارت کی نیشنیلٹیاں چھیننے کا منصوبہ ہے اور بھارت سے مسلمانوں کو نکالنے کا منصوبہ ہے تاکہ لاکھوں مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر ان کی املاک پر ان کی زمینوں پر باسانی قبضہ کیا جا سکے اور وہاں مساجد کو گرا کر مندر تعمیر کیا جا سکے اس لئے بھارتی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ بھی احتجاجی مظاہروں میں شرکت کریں اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ بھارت سے کالے قوانین کا خاتمہ ہو سکے مودی دہشتگرد کو نکالا جا سکے اس کے لئے بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک اروج پر ہے اور بی جے پی دہشتگرد جماعت کی جانب سے سو سے زائد میٹنگز اور پریس کانفرنس کرنے کا پلان بنایا گیا ہے تاکہ کسانوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور کسانوں کے خلاف بھارت کے اندر میڈیا کے ذریعے سے چھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے فیک انفارمیشن یا فیک خبریں پھیلائی جائیں اسی حوالے سے ناظر اکام بھارت کے میڈیا میں بی جے پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ماؤں نواز نقسالی تحریک کے لہدگی پسند پاکستان کی آئی ایس آئی اور چائنہ بھارت کے کسانوں کو سپورٹ کر رہا ہے خالستان کے لوگ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک طرح سے دیش دروہی ہیں اور یہ باقی لوگ ہیں اس لئے کسانوں کے مطالبات ماننا ضروری نہیں ہے حالانکہ ناظر اکام دنیا بھر سے کسانوں کے حمایت کی جا رہی ہے اور کسانوں کے ساتھ بھارت کے مختلف ریاستوں سے تاحال لوگ آ رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور چودہ دسمبر کو بھارت کو جام کرنے کا کسانوں نے ایک بار پھر مطالبہ کر رکھا ہے آگے پڑھ لیں ناظر اکام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے اور پاکستان ناظر اکام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پلواما کے اندر بھارت کی غاصب درندہ فوج نے جالی اپریشن کے اندر مزید ایک نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے اس سے پہلے سوپور کے علاقے کے اندر گھر کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا کر کشمیری مجاہدین کو کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا اور آبے جالی انکاؤنٹر کے اندر مختلف شہروں سے جو کشمیری نوجوان ان کو شہید کے جا رہا ہے رات ہم نے آپ کو خبر دی تھی ناظر اکام کہ بھارت کے اندر بھی کشمیریوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جو فورچی انٹرنیٹ سرویسز ہیں اسے بھی مزید موطل یا آپ کہہ سکتے ہیں اسے بند کرنے کا بندش جو اس کی جاری ہے اسے مزید ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے اور آئندہ بھی کئی روز تر کے فورچی انٹرنیٹ سرویسز بند رہے گی سولہ ماہ ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر مظالم کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں زبردستی ہندووں کو لائے جا رہا ہے لیکن کشمیری فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا ضروری ہے اور کشمیری فریڈم فائٹرز بھی حملے کر رہے ہیں اس کے علاوہ نصوی کامیتات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جو وہاں پر پسماندگی ہے اسے ختم کرنے کے لیے امدادی فنڈز دیے گئے ہیں تاکہ تعمیرات نو ہو سکے تعمیراتی کام جاری ہو سکے اور وہاں پر لوگوں کو جو سہولیات کی ضرورت ہے وہ لوگوں کو میسر آ سکیں آپ جانتے ہیں بلوچستان کی اندر وہاں کرپشن کے ذریعے سے جو عوام ہیں ان کو جہالت میں پسماندگی میں رکھا گیا لیکن موجودہ حکومت اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فوج وہاں پر بہت سے فلاحی منصوبیں شروع کیے ہوئے ہیں تعمیراتی کام جاری ہیں اور سی پیک کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے اور بلوچستان کے اندر سے بھارت اور اسرائیل اور امریکہ کی جو سرگرمیاں تھی شدت پسندہ ناصر تھی ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناصر کی کام کل تیرہ دسمبر کو پی ڈی ایم کی نام سے جو اپوڈیشن اتحاد ہے انہوں نے لاہور کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے اور اس کی تیاریاں جاری ہیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن حکومت نے کہا ہے کہ بھارت اور اسی طرح سے پاکستان مخالف جو اناصر ہیں وہ پی ڈی ایم کی اپوڈیشن جلسوں کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن انہیں انتشار اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی آگے بڑی ناصر کی کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناصر کی کام ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے یورپی ممالک پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ یورپی ممالک ترکی کی ترقی سے خوف زدہ ہیں اور ترکی پر پابندیاں لگا رہے ہیں لیکن ترکی اپنے حقوق سے دسپردار نہیں ہوگا اور باہر متوسط کے اندر باہر اسفت کے اندر ترکی اپنے حقوق کا تحفظ جاری رکھے گا آپ جانتے ہیں ناصر کی کام یورپ کو خطرہ لاحق ہے کہ دوہزار ٹیس قریب آ رہا ہے اردگان حکومت میں ہے بیس سال سے زائد عرصہ ہونے والے ہیں اردگان کی پولیسیوں کی وجہ سے جو کچھیں یورپ کو خسارہ ہو رہا ہے اگر دوہزار ٹیس میں بھی اردگان زندہ رہا اور دوہزار ٹیس آ گیا یورپ کے ساتھ کیے ہوئے سو سالہ معاہدے ختم ہو گئے تو پھر یورپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی یورپ دیوالیا ہو جائے گا یورپ کمزور ہو جائے گا اس لیے ترکی کو مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف طریقوں سے گھیرا جا رہا ہے اور ترکی پر آبی یورپی موالک کے جلاس میں پابندیاں لگانے کی تجاویز دی جا رہی ہیں اور امریکہ کے ذریعے سے بھی ترکی پر پریشر ڈال کر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن ترکی ہر محاذ پر یورپ کو امریکہ کو دشمنوں کو شکست سے دوچار کر رہا ہے ساتھ ساتھ آسوی کام ایران کی جانب سے وزیر خارجہ ایرانی وزیر خارجہ جبواز زریف نے گدشتہ روز تیب اردگان کے دورہ آزربائیجان پر شدید تنقید کی تھی اور تیب اردگان کے خلاف بیانات دیئے تھے جس پر ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں اکتازہ روپورٹ کے مطابق ترکی کی وزارت خارجہ میں ایران کے جو سفیر ہیں ترکی کے اندر ان کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ آخر ایران کو کیا ضرورت ہے کہ آزربائیجان کے دورے کے موقع پر تیب اردگان کے خلاف بیانات دیے جائیں اور کیا وجہ ہے کہ آزربائیجان کے ساتھ ترکی کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر ایران کو تکلیف ہو رہی ہے ناظر اکام ہمیں سوالے سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ دراصل ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہی ہیں قطر اور سعودی عرب کی دوستی ہو رہی ہے اس پر ایرانی حکام پریشان ہے کہ اب ترکی ان کے ساتھ ہے ان کی بجائے سعودی عرب کے طرف کیوں جا رہا ہے ساتھ ساتھ اکام شام کے اندر ترک فوج کے خلاف ہے درندگی کا مظاہرہ سامنے آیا ہے دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں دو ترکی کے فوجی شہید ہوئے ہیں بم دھماکے کے اندر ہے آپ جانتے ہیں شام کے اندر ترک فوج ہیں کامیاب آپریشن کر کے کٹ باغیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں اور شامی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں آگے بڑی ناظر اکام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ناظر اکام اسرائیل سے ہے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ہزار بیس کا سال اسرائیل کی آرمی کے لیے بہترین سال ثابت ہوئے ہیں اس میں جنرل قاسم سلمانی کو مارا گیا محسن فخری زادہ کو مارا گیا اور اسی طرح سے فلسطین کے اندر جو مجاہدین تھے ان پر حملے کر کے انہیں شہید کیا گیا غزہ کے اندر مسلمانوں پر تشدد کیا گیا اور غزہ سے جو حماس کے بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ساتھ ساتھ مختلف عرب ریاستوں کے جو خطرات تھے انہیں ختم کر دیا گیا ہے تو یہ کامیابی کا سال رہا ہے اسرائیل کی فوج کے لیے ساتھ ساتھ از ایک کام اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ موروکو یعنی مراکش اور بہرین متحدہ بمارات اور سودان اور دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کے معاہدے بھی کر لیے گئے ہیں اب اسرائیل کے یہودی موساد کی ایجنسیاں یو اے ای کے اندر بہرین کے اندر ہے سودان کے اندر ہے مراکش کے اندر اور دیگر گلف کے ممالک کے ساتھ ہے انٹیلیجنس معلومات شیر کریں گی اور اپنے ٹریننگ سنٹرز بھی کھولیں گے فوچی ارڈے بھی کھولیں گے اور یہاں پر باسانی دفتر قائم کر کے جو مخالفین ہوں گے ان کی جاسوسی کرتے رہیں گے اس کے علاوہ ناصلی کام اسرائیل کے مشہور اخبار ہیرٹریز نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے ایک کراؤن پرنس محمد بن سلمان اپنے والد کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعلقات اسی صورت بہتر ہو سکتے ہیں کہ جب اسرائیل کے ساتھ بھی قربتیں ہوں اور ناصلی کام کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان اپنے والد کے برق سے اسرائیل سے تعلقات رکھتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی ہیں لیکن ان کے والد کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اسی طرح کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان میں اسرائیل نے بغاوت پیدا کر دی ہے کہ اب شہزاد محمد بن سلمان کی مخالفت کی جا رہی ہے ان کے والد کی جانب سے ان کے جو کزنز ہیں یا ان کے جو رشدار ہیں ان کی جانب سے شاہی خاندان کے لوگوں کی جانب سے آپ جانتے ہیں رازوی کام اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا مقصد عربوں کی بربادی ہے اور اپنی بربادی پر دستخط کرنے ہیں اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے کے مترادف ہے آگے پڑی ناظری کام جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ ناظری کام سعودی عرب سے اور اسی طرح سے قطر سے اور فلسطین سے ہے ناظری کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر نریندر مودی دہشت گرد کے مسلمانوں کے خلاف جو خیالات ہیں جو قوانین ہیں ان کے خلاف جو بھارتی مسلمان شہری ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے احتجاج کیا ہے جس پر بیشتر مسلمانوں کو جو بھارتی نیشنل مسلمان ہیں جن کے پاس بھارتی شہریت ہے یا بھارتی نیشنلٹی ہے ان کو سعودی عرب سے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح سے ناظری کام خبریں یو اے ای سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں سے بھی جو مسلمان مودی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں وہاں سے ڈی پورٹ کے جا رہا ہے یہ عربوں کی بدیانتی ہے خیانت ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں بیانات نہیں دیتے مسلمانوں کی حمایت نہیں کرتے لیکن اگر مسلمان اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لی جاتا ہے ان پر تشدد کر جاتا ہے اس کے علاوہ رازی کام اطاع سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے الجزیرہ نیٹور کی ایک خاتون صحافی ہیں انکر ہیں انہوں نے امریکہ کی عدالت کی اندر محمد بن سلمان کے خلاف اور محمد بن زائجو یو اے ای کے جو کراؤن پرینس ہیں ان کے خلاف مقدمہ دائر کیے ہے کہ وہ ہیکنگ کے ذریعے سے سائبر حملوں کے ذریعے سے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ رازی کام فلسطین سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطین کے اندر قیدیوں پر تشدد کے جا رہا ہے اسی حوالے سے عرب لیگ نے مطالبہ کیے ہے کہ دنیا توجہ دیں فلسطینی قیدیوں کو رہائی کے لیے اور جو اسرائیلی جیلوں کے اندر فلسطینی قیدیوں کو کرونا وبا کا مسئلہ ہے یا سامنے ہے انہیں رہا کیا جائے آپ چانتے ہیں ناظرکہ عرب لیگ ایک طرف سے دعویٰ کرتی ہے فلسطینیوں کے حق کا اور فلسطین مسئلہ فلسطین کی لڑنے کا دوسری طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے ممالک کو اپنی تنظیم میں تحال شامل کر رکھا ہے آگے بڑی ناظرکہ عام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظرکہ عام یمن سے ہے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر جو الہدگی پسندوں کی حکومت تھی ان کے حکومت جو منتخب حکومت ہے سنا کے اندر عبدالرب حادی منصور کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں اور اب مشترکہ طور پر نئی کابینہ کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ناظرکہ عام یمن کے کچھ شہروں کے اندر عبدالرب حادی منصور جو صدر ہیں یمن کے ان سے مطالبہ کیا گیا ہے ان کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر یمن کے فیصلے نہ کریں بلکہ یمن کے اندر آ کر یمن کے معاملات کو دیکھیں اور سنبھالیں آپ جانتے ہیں ناظرکہ عام حوسیوں کی یمن کے حکومت کے خلاف عبدالرب حادی منصور کی حکومت کے خلاف حملے جاری ہیں اور عبدالرب حادی منصور سعودی عرب کے اندر بیٹھ کر یمن کی حکومت کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرکہ عام حوسیوں کے انتہائی اہم شخصیات پر امریکہ نے پابندیاں آئید کر دی ہیں امریکی پابندیوں کے جواب میں حوسیوں نے کہا ہے کہ اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن امریکیوں کو اب یمن کی اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ حوسیوں کی اہم شخصیات پر کیوں امریکہ پابندیاں آئید کر رہا ہے آگے بڑی دانس قام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ناظرکہ عام امریکہ سے ہے تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے ٹیکساس کے اندر جو شکست ہوئی تھی اس کے خلاف عدالت میں عدالت میں مقدمہ دائر کروایا تھا کہ جو بائیڈن کی جیت کو روکا جائے وہاں پر دھاندری ہوئی ہے فراڈ ہوئے ہے لیکن عدالت نے ٹیکساس کے عدالت نے ٹرمپ کی جو دائر کی گئی پیٹیشن تھی اسے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن بالکل فیر ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آسوی قام امریکہ کے سیکرٹی خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افسودگی زیاری ہے اور بڑے پیمانے پر جہوری ہتھیاروں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ خطے کے اور دنیا کے تمام ممالک ایران کے خلاف پابندی آئید کریں اور ایران کو جہوری ہتھیاروں کی تیاری سے روکیں ورنہ دنیا تباہی کا شکار ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرکہ مطاف سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ایف بی آئی اس نے تین مسلمانوں کو زبردستی جاسوسی کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے بھرتی کرنے کی کوشش کی تھی اور جب مسلمانوں نے انکار کر دیا کہ وہ مسلمانوں کی امریکہ کے اندر جاسوسی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان تین لوگوں پر فضائی سفر کی پابندی آئید کر دی گئی کہ یہ یہ جو تین مسلمان تھے نہ تو یہ امریکہ کے اندر سفر کر سکتے تھے نہ ہی یہ بیرون ممالک سفر کر سکتے تھے دوہزار چودہ میں ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا چھے سال کے بعد سپریم کورٹ امریکہ کی سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور تین مسلمانوں نے ایف بی آئی کے خلاف اپنا مقدمہ چیت لیا ہے اب ناظرین کام جن ایف بی آئی کے حلکاروں نے زبردستین لوگوں کو مسلمانوں کو مجبور کیا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جا رہا ہے اسے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر کس قدر مسلمانوں سے نفرت پرتی جاتی ہے اور کس طرح سے زبردستی امریکہ کے ادارے مسلمانوں کی جاسوسی کروانے کی کوشش کرتے ہیں بھارا ناظرین کام دنیا پھر شکتے ہیں آج کی دست پڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نے بھی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ